مزاق صاحب مزاق میں بول رہے ہیں کہ بھائی جنت میں تو سارے غریب مسکین کمزور نادار لوگ ہوں گے اور جتنے بڑے بڑے مالدار اور سیٹھ ہیں نا بڑے بڑے عہدے دار اونچے اونچے مرتبوں پر اونچے اونچے منصب پر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہائی لیول کے یہ سب جہنم میں ہوں گے اکثر تو مزاق میں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کیا مزا آئے گا غریبوں کے ساتھ رہنے کا یہ مزاق اچھا نہیں ہے یہ مزاق بعض اوقات انسان کو لے ٹوپتا ہے اور اس کی آقبت کو خراب کر دیتا ہے اس لیے شریعت کی دین کی قرآن و حدیث کی چیزوں کے بارے میں مزاق نہیں کرنا چاہیے اور جو آج میرا موضوع ہے اس کے اندر یہ بات ہے شامل جو میں کہہ رہا ہوں کہ زبان سے جو کچھ انسان جملہ نکالتا ہے ہم تو بول کر بھول جاتے ہیں یاد بھی نہیں رہا تک کیا بولا تھا اور بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتے ہیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ وہ ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے اور ایک جملہ جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہوتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے ایک ایسی بات ہے ایک جملے سے جہنم میں چل جائے کفریہ نہیں بعض ایسے جملے حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے ہلکا سمجھتا ہے کوئی بات نہیں معمولی سی بات ہے لیکن وہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے اتنا برا لگتا ہے اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات انسان ایک اچھا نیکی کا جملہ کہتا ہے زبان سے اور اس کو بھی وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو نیکی کی بات کی اچھائی کی خیر کی لیکن چھوٹی سی بات ہے معمولی سی بات ہے لیکن وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے اتنی پسند آتی ہے کہ اسی ایک جملے پر اس کیلئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارشاد ہے کسی اور کی بات نہیں ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے اس لئے زبان سے جو جملے ہم نکال رہے ہیں لوگوں کی عادتیں مذاق کرنے کی ہسی میں اڑانے کی تو یہ قرآن اور حدیث کی چیزوں کے اندر دین کی چیزوں کے اندر ہسی مذاق نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کے بتائے وے احکام ہیں قرآن بھی اللہ کا ہے حدیث بھی اللہ کی ہے اس لئے اس کے اندر مذاق نہیں ہونا چاہیے اس میں ایسے جملے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے